اسلام علیکم ناظرین ایم آنیوز میں ایک بار پیر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرال سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز ناظرین لیا سے آپ کو اغاہ کرتے چلیں لیا فوڈ اتھارٹی کا ایک اور کارنامہ چک نمبر چاہ سو چودہ میں فوڈ اتھارٹی کی بوکس کاروائی پندرہ سو لٹر کی بوکس ریپورٹ تیار کر لی گئی متاثرین نے کاروائی ذاتیات پر مبنی اور جالی قرار دے دیا درجنوں افراد کی محکمہ فوڈ اتھارٹی کے خلاف شدید نارے بازی فوڈ اتھارٹی نے اہلکار فیاض نے ذاتی اناکی بنا پر فیک کاروائی کی لاکھ روپے کا نقصان پچھایا ایک ماہ قبر فیاض نے گھر میں داخل ہو کر تورپورٹ کی روپنے پر تکام کی دھنکی دے دی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنا کر سمان کی طور پھوڑ کی اور جوٹھی ایف آئی آر درجی کر کے کاروائی کی گئی ڈی جی فوڈ اتھارٹی موقع پر آ کر انکوائری کریں بارہ سو لٹر دودھ تلفیقی کہانی مان میں گھڑک اور بے بنیاد ہے متاثرین کا علاقہ مکینو سمیت اعتجاج وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر آزم محنان خان سے انسان فرام کرنے کا مطالبہ کر دیا ناظرین ایک اور آپ کو افسوسنا خبر شامل کرتے چلیں خرل عظیم کے نزدیک موٹر سائیکل کے بیل میں ڈپٹا فسنے سے خاتون گر کر شدید زفنی ہو گئی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹور نے ووکے پر پہنچ کر خاتون کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا ناظرین لیا سے ایک اور خبر سے اغاق کرتے چلیں ڈپٹی کمیشنر محمد شباد حسین کا زلہ میں جاری ترکیات سکمیوں کا معاینہ ڈپٹی ڈریکٹر ڈبلمنٹ کامران جوید بھی ان کے ہمراہ تھے ایک سینر بیلڈنگ میاں سجادے ایس ڈی او بیلڈنگ محمد امین بھی موقع پر موجود تھے ایم ایس ڈاکٹر سائیما بطول بھی موجود تھی ڈپٹی کمیشنر محمد شباد حسین نے ایک کروڑ پیک کی لاغت سے زیر تعمیر دینٹل وارڈ کا معاینہ بھی کیا ڈپٹی کمیشنر نے تھالہ اسپتال کے زیر تعمیر گائنی وارڈ کا بھی معاینہ کیا ناظرین آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بوک پیچ کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عبرار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اشارت کا 35 سالہ تجربہ خوبصورت اشارت کے ساتھ بہت جل روز نامہ ایم آن نیوز کا آغاز